اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی احلیہ والصلاة واللہ احلیہ آنکہ ہم ویڈیو میں وضو جبیرہ کے حوالے سے چند ایک احکام بائن کریں گے وضو جبیرہ سے پہلے ہم یہ اس حوائے سے بات کریں گے کہ وضو جبیرہ کسے کہتے ہیں وضو جبیرہ یعنی کہ اگر ایک شخص کے جو وضو کے عجزہ ہے جو کہ بازو ہو گیا چہرہ ہو گیا اس پہ اگر کسی قسم کوئی زگم ہو ہڈی ٹوٹی ہو اس پر مرحم پٹی کے ہو یا کوئی فوڑا ہو تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرانے کو کیا کہتے ہیں وضو جبیرہ کہتے ہیں اکثر مومنین اس بات کے شباہ کر بیٹھے ہیں اگر اس کے ہاتھ میں یعنی کہ اس کے وضو کے عجزہ میں کوئی مرحم پٹی ہو وہ کیا کر لیتے ہیں وہ تیمون پر آتے ہیں سب سے پہلے سعادہ طریقہ سے وضو کرنا ہے آگر سعادہ طریقہ سے وضو کرنا ممکن نہیں ہے اس کے ہاتھ جو وضو کے عجزہ ہے اس کے لیے اگر بازو ہے بازو کے پر یہاں سے یہاں تب کوئی پلستر کیا ہوا یا کوئی فوڑا ہے یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ وضو کے جو جگہ ہے اس میں پٹی ہے اس میں فوڑا نکل آیا ہے اس میں خون ہے تو اس لیے بس اموم کرنا چاہیے کہ اموم تیسر مرحم میں آتا ہے سب سے پہلے وضو اگر وضو ممکن نہیں ہے تو اس کو چاہ جائے وضو کی طریقے سے یہاں وضو کرو فرق صرف کتنا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کے مرحم پٹی ہے یا فوڑا ہے یا جس جگہ میں زخم ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر پٹی ہے تو پٹی کے اوپر ہی کیا جو وضو کر رہے ہیں اس کی جو تری اس کو پٹی کے اوپر کیا کرنا چاہیے پھیلانا چاہیے نہیں ہے اگر اس جگہ میں کیا ہے کون ہے زخم ہے تو اس وقت ہم کیا کریں گے اس زخم کے اوپر ایک پٹی رکھیں گے اور پٹی رہنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے ہاتھ جو ہیں وہ فیرائیں گے اس کو کہتے ہیں وضو جبیرہ اسی طرح گسل میں بھی گسل میں میں کیا ہوتا ہے وضو جبیرہ ہوتا ہے وہ کس طرح آگر ایک انسان کا جو بتانے وہ سالیم ہے لیکن فقط پاؤں میں یا ٹانگ کے کسی حصے میں پلستر بندہ ہوا ہو یا وہاں پہ پانی پہنچانا ٹائٹر نے منع کیا ہو اس کے لئے ضرر کا باعث بندہ ہو تو اس وقت وہ کیا کرے جس جس حصے میں زخم ہے وہاں پہ وہ پٹی کرے یا پٹی پہلے سے پلستر ہو تو وہ کیا کرے پانی کو پانی کی جو دری اس پلستر کے اوپر یا اس پٹے کے اوپر کیا کرے پھیرائے جس سے اس کا جو گسلے وہ کیا ہے صحیح ہے اس طرح کو تابق وضو کرنے کو یا گسل کرنے کو کیا کہتے ہیں گسل جبیرہ یا وضو جبیرہ کہتے ہیں اگر اس کے بلخلاف اگر اس کے لئے ممکن نہیں ہے اگر وہ جانتا ہو کہ اگر میں وضو جبیرہ کیا کہ کوشش کروں تو پانی زہم گندہ چلا جائے گا اگر اس کے لئے وہ اپنے لئے ناممکن سمجھتا ہے اگر اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اس کو دشواری کا سامنا ہو اور اس کو یہ خوف ہو کہ میں وضو جبیرہ کرتے ہوئے پانی جائے گا اور اس کا جو زخم ہے وہ مزید خراب ہو جائے گا اور وہ دے سے ٹھیک ہو جائے گا تو وہ جو ہے وہ آگے تیموم کر سکتا ہے یا دوسری بات یہ کہ تیموم اس وقت کرے گا جب اس کے جو مسا کی جو تمام اجزاء ہے سر ہو گیا یا پاؤں ہو گیا اگر اس کا جو مسا کی جگہ ہے پورا سر کیا ہے پٹیو سے بندہ ہو پرسر سے بندہ ہو اور اس کا کوئی بھی مسا کرنے کی جگہ ہے وہ کھالی نہ ہو کہ جس پر وہ مسا کر سکتا ہو تو اس کے مسا کرنا ممکن نہ ہو تو اس وقت کیا ہے وہ تیموم کرے اور اگر اس کے لئے مسا کرنا ممکن ہو یا تھوڑا سر کے تھوڑا سے حصے میں پٹی ہو باقی جو حصے وہ خالی ہو جہاں پر وہ مسا کر سکتا ہو تو اس وقت کیا ہوگا مجدد جبرہ کرے گا اس وقت وہ تیموم نہیں کر سکتا ہے تو یہ احقام ہے اس کے علاوہ اس کی تفصیل جو ہے وہ توزر مسائل میں دی گئی ہے باقی جو احقامات اس کے حویر سے آپ وہاں پر دے سکتے ہیں وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وعالیٰ طویبین الطاہرین